موسیقی 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 تو آج ہم بات کریں گے موسیقی کے بارے میں اس میں بہت دنوان ویڈیو ڈال رہا ہی ہم آج تو آج ہم ابھی تک تو ہم نے فریشنس کے بارے میں بات کیا ان کی ایکسپیئرنس کے بارے میں بات کی آج ہم بات کریں گے کچھ قصے آئی ٹی لائف تو ایک مزدار قصہ سنائیں گے جو آپ سب ریلیٹ کر پائیں گا گے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہوگا تو اپنے ویورز کو میں ریویل کرنا چاہوں گا اس کو ٹاپک کیا ہے آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کلائنٹ ویزٹ کے بارے میں سبھی کی کمپنی میں ہم نے دیکھا کہ کلائنٹ ویزٹ ہوتی ہے ایٹی میں بات کرتے ہیں انٹریک کرتے ہیں کچھ پرزنٹیشن ہوتے ہیں ان کے سامنے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج بات کرنے والے ہیں اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ہم ہم پوائنٹس پر بات کریں گے جو بھی ہم ان کی دن چریا کے بارے بات کریں گے نا اس دن کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ سب لوگ موسٹی ریلیٹ کر پاؤ گے اگر آپ لوگ ریلیٹ کر پا رہے ہیں تو بھی لوگ کمنٹس میں بھی لکھئے گا کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا یا ایسا ہی ہم نے ایکسپیرینس کیا شروع شروع کرتے ہیں تو آپ سٹارٹ کریں گے میں کم آپ ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں نہیں پھر بعد میں آپ بولیں گے میں نہیں پورا کور سٹارٹ کر سکتے ہیں میں بیچ میں بولوں گا جو بھی میرے تو کیا ہوتا ہے جب کلائنٹ آنے والا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ خواہ فیلا دیتا ہے کہ میرا فلانی ریٹ پہ میرا وزیٹ ہے ایک ہفتے کے لئے آگا تین وین کے لئے آگا تو کیونکہ ہم سب کلائنٹ کے لئے کام کرتے ہیں تو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ہم سے ملنے آئے یہاں پر انڈیا میں تو وہ وزیٹ رکھتے ہیں آتے ہیں وہ بھی آفیس میں آتے ہیں دیکھنے آتے ہیں ہم سے ون ٹو ون لنے آتے ہیں سامنے سامنے بات کر کے کام کر رہے ہیں ایکسپیرنٹ ہوتا ہے میڈنٹس کے مقابلے تو وہ ایکسپیرنس دینے کے لئے آتے ہیں وہ خود لینے بھی آتے ہیں آپ آن لائن کام کرتے رہو کرتے رہو وہ فیل نہیں آئے گا جو ایک ون ون کا سامنے کا فیل آتا ہے ان پرسن کا فیل آتا ہے اور ایک اچھی وہاں پہ وہ آپ کو پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے تاکہ آپ اپنا جو بھی کام کرتے ہو جو بھی ہے وہ سوکیس کر سکو رائیٹ یس یس وہ کام ویسے تو ایری ڈیئے میں سوکیس ہوتا ہے بہت جب فیس ٹو فیس بات کیا تھا نا تو اس کے ایکسپیرنس کہتا ہے کئی بار آپ میں نے دیکھا ہے آئی ٹی میں مطلب جتنا بھی میرے ایکسپیرنس ہے کئی بار آپ کنوینس بھی کر لیتے ہیں کلائنس کو فیس ٹو فیس بات کر کے نا کسی بھی چیز کیلئے کی بھائی دیکھو یہ والی ڈیلیوری اس ٹائن پہ ہی ہو پائے گی اتنا ہمیں پوش کرنا پڑے گا بھائی دیکھو ایسا ہے ایسا ایسا کر کے ہی چیلنجز ہیں تو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں فیس ٹو فیس میں ایسے کیا ہوتا ہے کئی بار وہ کیا ہوتا ہے اسٹر برن ہو جاتے ہیں کہ نہیں میرے کو چاہیے ڈیلیوری اسی ڈیٹ کو چاہیے ایسے کیسے ہو رہا ہے وہ ایک فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ کے ساتھ ساتھ ہم کو موقع ملتا ہے کہ جب وہ آئیں تو ہم ہم جتنے لیڈز ہیں مینجرز ہیں وہ بولتے ہیں بندوں کو اپنے لوگوں کو بولتے ہیں کہ پریزنڈیشن مناؤ اس کو ایسے پریزن کرو اس کو ایسے پریزن کرو کہ اس کو دیکھ کے اچھا لگے اس کو ویلیو دیکھے کہ کیا ویلیو ہا رہی ہے آپ کی کام سے کیونکہ آپ کام کرتے ہیں ایوری ڈی ایوری ڈی وہ پتہ نہیں چلتا ہے اور آپ ایک ایک سمائے آپ کو لگتا آپ نے کام تو بہت سارا کیا بٹ کیا ہے تو ایک طریقے سے وہ ایک ریویجن ہوتا ہے ایک ریکیپ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا کام کیا ہے بھی تک آپ کے لئے بھی اور اس کسٹومر کے لئے بھی اور ان کو بھی دیکھ کے ریالیزیشن ہوتا ہے ہاں سیریسلی یہتنے چھ مینے میں اتنا کام ہو گیا تین مینے میں اتنا کام کر لیا اچھا رکھتا ان کو فیل آتا ہے وہ بہت امپورنٹ ہے پلس آپ کو وہ ٹائم پہ جب انڈیویجن لوگوں کو پریزنڈیشن دینے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک الگ لرننگ ہوتی ہے وہ ایک سامنے سٹیج پہ کھڑا ہو کے بات کرنا وہ ایک الگ کانفیدنس دیتا ہے وہ گروت ہے اچھا پڑک گروت ہے یہ تو جیسے ہی جب کلائنٹ آتا ہے جب وہ پلان بناتا ہے بتاتا ہے اور جب آتا ہے تو بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں کمپنی میں جو آپ کے مینجر ہوں گے وہ اس کے سواغت کی تیاری کرتے ہیں پھول مالاؤں کے ساتھ مالائے پہنے جاتی کئی جگہ ہمارے ساتھ ہوا ہے پھول چڑھائے جاتے ہیں ایسے لگ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہوتر کیا ہیں سورگسہ ہیں میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ سرویس بیسٹ آرگنیزیشن میں تو آرتی ہو رہی ہے آٹ سے لٹرلی آرتی ہو رہی ہے آٹ سے چل رہی آرتی تو ان کو تھوڑا عجیب لگے گا یہاں کے لوگ شاید یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے آپ ہمیں کام دے رہا ہو تو آپ ہی بھگوان ہو بات تو صحیح ہے بھائی آپ پیسہ دا کے پاس سے آ رہا تو آپ بھگوان ہو گا ایک طرقے سے صحیح بات ہے تو وہ انٹینشن لگتی ہے پتہ ہم نہیں دیکھا ہے تھوڑا عجیب لگے گا ستوڑا عجیب لگتا ہے ایسے کیوں کر رہے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں اگر ہم نے آرتی کر دی ہے یہ ہمارا کلچر ہے آپ کا اعمال کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو کام کرتے ہیں آپ کو referentIC ڈادیونگ ڈادی ہیں icieو وہ کielle نہیں آتے وہ بہت 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 ہی م 모든 م 생fah وہ پینے جاتے ہیں وہاں پہ گف شف ہوتی ہے گف شف بہت ہوتی ہیں کلائنٹ وزیٹ پہ مطلب بہت تو کلائنٹ وزیٹ سے گفرانے کی بات تو یہ نہیں کلائنٹ وزیٹ تو مطلب ہے کہ ایک اچھا ٹائم آ گیا کہ آپ کا سلا ورکلوٹ کم ہو جائے گا آپ کو گفٹے مانے ٹائم مل جائے گا دن بار بھی کپٹے مار ہوگے اور شام کے بعد تمہارے گو مار ہوگے تو وہ ایک اتنا اچھا ٹائم آتا ہے کہ آپ سوچھے کہ یاد کلائنٹ وزیٹ بار بار کی نہیں ہوتی ہے نا اور وہ کلائنٹ خودی اتنی میٹنگز رکھتے ہیں کہ وہ وہ بولتا ہے کہ نہیں آپ کو کام کم کرنا ہے ابھی ہم آئے ہیں آپ کو میٹنگز کرنا چاہتا ہوں تو وہ ایک ایسا محل بناتے ہیں کہ ایس ایوریون is so energized at that time اور یہاں اب یہ میٹنگ جانا ہے یہ میٹنگ کرنا بات کر رہا ہے ان کے اپنے concern رکھنا ہے ہم کو یہ پروڑمز ہیں یہ ایشوز ہیں کوڈنگ میں یہاں ہلپ چاہیے وہاں چاہیے ہیں and i have seen like how you deal with the clients when they come سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو freshers آپ کے ہیں ان کی billing کیسے کرانی ہے تو کیا بولیں کہ جیسے presentation دینا ہے کسی کو کہ بھائی فریشر کون ہے ہماری ٹیم میں یہ نا یہ فریشر دے گا اس presentation کو ٹاکہ اس فریشر کی بھی تھوڑی credibility بنے ان لوگوں کے سامنے کہ ہاں یہ capable ہے بندہ سامنے سامنے آپ بات کرتے ہیں اس کے face expressions اس کے body language سے کافی confidence آتا ہے clients کو اس کی billing لینے میں یہ تو formal part ہے بہت ہوتا کیسے ہے کہ فریشر جو پریزنیشن دیتا ہے آر سال آر سال آر سال آر سال کام اس نے کیا ہی نہیں ہوتا وہ واقعی لدودین اور کام لپیٹ کے پریزنیشن دیتا ہے تو اس کی تیاری کرا دیتا ہے اے تو پریزنیشن دے اس پہ دھیان دے ہے نا اور client بڑا خوش client بڑا خوش billing دے دے گا اور یہاں پہ یہاں پہ ہمارا جو فریشر سوچ رہا ہے میں کتنا بڑا تیس مار کھا ہوں بھائی ایک چیز ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہو ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کو کیسے دکھاتے ہو دونوں چیزوں فرق ہے دنیا میں دکھاوا بہت ہے مہتا رہا ہوں دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں بٹ میرا ایسا کہہ رہا ہے کہ ایک سرٹن لیویل تک ہی آپ دکھاوا کرو اس کے آگے آپ دکھاوا مت کرو آپ اس کو پریزنٹ کرو دکھاوا مت کرو good balance is always required limit cross نہیں کرو that is always required اور پھر دن بھر آپ میٹنگز کرتے ہو پورے ایک پلان بنا ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے ایک اس گھنٹے میں اس گھنٹے میں یہ اس گھنٹے میں یہ دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ پانچ سے چھے آپ یہ سب پر ہوگے جب آپ وہ سب کرتے ہو اور آپ دن بھر تھک جاتے ہو اب کلائنٹ کا شام کا ٹائم ہے اس کے ڈینر کا وہ اچھا کھاسا بجٹ لے کے آتا ہے اور لوگ کو لے کے آئے دنیا پر آپ لوگ بڑے ایکسائیٹڈ دن میں میٹنگ کریں گے جیسی ٹائم ملے گا تفری کریں گے اور دھونیں گے شاہم کو ریسٹورانٹ کانسے جانا ہے پیسہ ایک سے کسٹری ریسٹورانٹ فرک ہی نہیں پڑ رہا پیسہ آپ نے یہ سوڑنگا ہے نہ کمپنی کی جارت سے پیسہ کسٹری کی جارت سے کسٹری منا نہیں کرتا یہ ایک سے کسٹری ریسٹورانٹ دھونڈو دارو ملے وہاں پہ دارو ملے دوا کے پیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی بار ریسٹورانٹ کنٹرول کئی بار وہ جاندہ کمپٹیبل فیل کرنے لگ جاتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ میں کبھی ریویل کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے کئی بار ہوتا ہے تو محل ایسا ہے اس کے بعد کسٹری منا جا کے بڑا خوش ہے سب سے باتچیت کر رہا ہے ایسا ہی سما دیتے ہیں آئیسیم ہے ہی رہا ہے آئیسیم ہے ہن کو انڈیا فوڈ اچھا لکتا ہے they like انڈیا فوڈ till the time it is not spicy رائٹ ہنا تب تک ان کو بڑا چھ لکتا ہے سپائیسیم ہے کچھ لوگ کچھ لگنے کھا لکھا ہے دیرے 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 کپیسٹی بن رہی ہے کپیسٹی بن رہی ہے زیادہ ابھی بھی کہتے ہیں کم سپائیس تو ان کو کمفٹ آتا ہے فور میں مزہ آتا ہے بٹر چکن بٹر چکن بٹر چکن اگر اور اس کے بعد کلائنٹ خود کہتا ہے بار بار آتا ہے تو خود کہتا ہے کہ لاسٹ ٹیم والے ریسپنٹ لی جائیں گے نئے والے میں جائیں گے یا پھر جب نیکس ٹیم آئے گا تو بولے گا لاسٹ ٹیم وہ ریسپنٹ لی جائیں گے تو وہ ہی چلتے ہیں اس کو بھی یاد رہتا ہے اور یہ سارا آپ کو انگیز رکھتا ہے آپ کو اس سے اتنا زیادہ کنیک کر دیتا مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جب کلائنٹ کے بغل میں بیٹھ کے آپ باجی ہو بیٹھ کے اس کے کھانا کھا رہے ہو اس سے بات کر رہے ہو ڈیلی لائف کے بارے میں اس کے بی بی بچوں کے بارے میں اپنے لائف کے بارے میں تو وہ ایک اچھا ایک باند بناتا ہے ایک کنک بناتا ہے جو کی بہت ضروری ہے لانگ ٹم اس کسٹمر کے ساتھ کام کرنے کے لیے ڈیلیشنشپ کرنے کے لیے جب جب آپ جانا ہے چاہوں گا کہ کئی بار کیا ہوتا آپ client سے informal بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک دائرہ آپ maintain کر رہے ہیں نا کئی بار میں نے دیکھا کہ personal level پہ جاتے تو کچھ بھی بات کر رہے ہیں کچھ بھی پوچھ رہے ہیں اس میں بھی آپ دائرہ maintain کرو ایک ٹھیک ہے وہ personal بات کر رہا ہے ایک extrovert ہے یا پھر جو بھی ہے کھل گیا تھوڑا آپ کے سامنے بات کر رہا ہے professionalism رکھنی ہے آپ کو professionalism کبھی بھی break نہیں کرنا ہم لوگ کے ساتھ میں کئی بار problem یہ ہوتی کی بھائی چلو اس کو کچھ بھی اٹھ پٹانگ بات کر لیتے ہیں professionalism رکھنی ہے اور اس کے ساتھ مزاگ کرنا ہے professionalism کے ساتھ وہ بہت ضروری ہے میں ایک اور کس سے سنانا چاہوں گا جب client آتا ہے نا تو جیسے client آیا نا سب کچھ اس کی kind of pre-planning phase جو چلتا ہے نا کی briefing ہوتی ہے بھائی آپ کا جو senior manager ہے وہ آپ کو briefing کرتا ہے meetings کر کے کہ آپ کو اسٹرس میں آنا ہے یہ professional دکھنا ہے بھائی سب کو سب لوگ formals میں آئیں گے صحیح سے iron کر کے آئیں گے یہ بہت basic level کی چیز ہے لیکن ہم بولتے ہیں آج تک بولتے ہیں اور بولیں گے لیکن ہوگا کیا client آیا ہے پاس دس لوگ ایسے ہوں گے 150 کے اگر team اس میں پاس دس لوگ ایسے ہوں گے چپل پہنے چلے آ رہے ہیں کتنا بھی بول دو ان کو half t-shirt میں آ رہے ہیں round neck t-shirts میں آ رہے ہیں بولا گیا آپ کو دس بار پلیز 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 junior چھوڑو senior آتے ہیں lead level سے لوگ آتے ہیں ایسی چلے آتے ہیں موٹھا کے shirt press نہیں ہے پہنے چلے آ رہے ہیں ایک دو لوگوں کی وجہ سے company کا پورا وہ نام خراب ہوتا ہے image پہ بات آتی ہیں company بھی نہیں ہمارے country پہ بات آتی ہیں صحیح بات ہے تو وہ ہم کو وہ بھی وہ بھی professionalism کا پارٹ ہے اگر آپ professional نہیں ہو تو آپ یہ سب چیزوں کے بارے میں دہا نہیں دھو گے آپ everyone needs to be professional not just when they visit even in normal daily life I see people at lead level manager level they don't care what they're wearing but you have to you have to think about that کیونکہ آپ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ کو لوگ بھلے ہی سب کو لوگ آداش نہیں مانے بٹ اگر کوئی manager ٹی شٹ پہن رہا ہے round neck جو کی اچھا نہیں لگتا ہے اوکا افرد ورڈ میں آئی تی ورڈ میں تو اس کو دیکھتے چار اور لوگ پہن گیں گے نا although وہ ان کے لیے آئیڈل نہیں ہیں بٹ کہیں گے یہ پہن سکتا اور ان کی نہیں پہن سکتے اور ایک اور چیز ہے اس میں جیسے جب بھی آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی بڑے لوگ جو بھی انفلینشل پیپل ہیں اگر ان سے آپ پریجنٹیشن سکلز کے لیکچر سنیں یا کچھ بھی سنیں تو ہمیسا بولتے ہیں کہ آپ کی ڈرسنگ سنس آپ کے جو بوڈی لینگویج اس کو کونفیدنس دیتا ہے آپ کو پریجنٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت کونفیدنس دیتا اندر سے کہ میں صحیح سے ڈرسڈ ہوں میں پروفیشنل دکھ رہا ہوں میں فارملز میں ہوں تو آپ کو جو لیکچر پریجنٹ کرنا ہے ابھی آپ کو ایک الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں لوگ سب سے پہلے آپ کی بوڈی لینگویج لوگ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو کنٹینٹ پر فوکس کریں گے آپ جو بھی پی پیٹی دکھاؤ گیا جو بھی صحیح بات اب کرکٹ پلیئرز کو ایسے لنگی پہن کے چلے جائے بیٹنگ کرنے پھر ایسا لگے گا ہر چیز کی ایک ڈرس ہوتی نا پروپر کی بھئی ہاں اس کی ایک ڈرس ہے تو وہ ڈکورم جرور مینٹین کریے آپ لوگ یس بلکو صحیح بلا تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا کلائنٹ بزٹ کے اوپر جو کی سمبرائز کر کے ہم نے بتایا کیسا لوگ اچھا ٹائم سوئنٹ کرتے ہیں آئے اپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پاؤ گے آپ لوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائی شیئر سبسکرائب اچھا رنگ ایف 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 بہت سارے بہت سارے بہت سارے باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر جو شاید ہی آپ کو کسی چینل پر دیکھنے کو ملے گا ہم لوگ بہت 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 بات کر رہے ہیں اور ہم نے ہندی لینگویج یوز کری ہے تو وہ ہمارے ان دوستوں کے لیے جو لینگویج سے کمفرٹیبل نہیں ہو پاتے ہیں انگلیش میں سپیشلی جو 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 جونیاد لوگ ہیں تو اس میں کچھ بھی گلت نہیں ہے اگر آپ انگلیش سے کمفرٹیبل نہیں تو کچھ گلت نہیں تو ہم نے اگر گراؤنڈ سے جڑنے کے لیے اس کو اس لینگویج بنایا ہے تو پلیز اس کو آپ دیکھئے اپنے دوستوں سے شیئر کریے جن کو یہ ریکوارمنٹ ہے جن کو یہ سمجھنا ہے کلاوڈ ان سے شیئر کیے اور بولی سفرک پہ سپسیل بیٹھ